آج پھر جنتہ کو مہنگائی کا جھٹکہ لگا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں پھر سے اضافہ کیا گیا ہے پچھلے آٹھ دنوں میں سات بار پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ چکے ہیں لگتار بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے رازدھانی دلی میں پیٹرول کے دام سو روپے کے پار ہو گئے ہیں دلی میں پیٹرول کے دام اسی پیسے اور ڈیزل کے دام ستر پیسے بڑھائے گئے ہیں رازدھانی دلی میں آج پیٹرول کے دام اسی پیسے کی بڑھت کے بعد سو روپے اکس پیسے پرتی لیٹر پر آ گئے ہیں اور ڈیزل کے دام میں ستر پیسے کی بڑھت کے بعد اکیانبے روپے سیتالیس پیسے پرتی لیٹر پر پہنچ گیا ہے تو روس اور یوکرین یدھ کا اثر بھی کچھے تیلوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ لگتار بڑھتی ہی جو آ رہی ہیں لگتار بڑھتی قیمتوں کے بعد کچھے تیل کے دام اکسو تیس ڈالر پرتی بیرل پر جانے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے تو وہیں دیش میں اس کے اثر سے پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں بڑھنے کا ڈر ستا رہا ہے یعنی کی روس اور یوکرین کے بیچ جو یدھ ہو رہا ہے اس کا سیدھا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر اور بڑھ سکتا ہے داموں میں اور اضافہ ہو سکتا ہے کچھے تیل کی قیمت لگتار انتراستر بازار میں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے اب پیٹرول اور ڈیزل کے دام دیش رازدھانی دلی سمیت کئی راجیوں میں بڑھ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ لگتار پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے دام کی وجہ سے رازدھانی دلی میں آج پیٹرول کے دام اسی پیسے کی بڑھت کے بعد سو روپے اکس پیسے پرتی لیٹر پر پہنچ گیا ڈیزل کے دام میں ستر پیسے کی بڑھت کے بعد اکیانبے روپے سے تالیس پیسے پہنچ گیا ہے روس یوکرین یودھ کا اثر کچھے تیل کے دام پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس خبر پر ہم آئے ساتھ زیادہ باتشیت کے لیے گورکپور سے سمیت آتا ہی مانشو جڑ چکے ہیں مانشو کچھے تیل کے دام جس طرح سے بڑھ رہے ہیں روس یوکرین یودھ کا اثر بھی بتایا جا رہا ہے جنتہ کتی پریشان ہو رہی ہے جنتہ کے بیچ کیسا محل ہے چنتہ کافی پرسکتے ہیں چنتہ کافی پرسکتے ہیں پیٹرول کے داموں میں ایجافہ ہوگا ہے ایسے بھی بتا دے آج کلیٹھ کے 78 پیسے میں ایجافہ ہوگا ہے انہی اسی پیسے کا اور انہی اسی کے ساتھ چیپ میں بہت بھار پڑھ رہا ہے بہت مار پڑھ رہی ہے بجٹ پیل ہو جا رہا ہے چنتہ کرا دینے کے لیے جس طرح سے اب قطع پردیش میں یوگی سرکار جو دوسری بارت اس نے کارکال سمبھالا ہے اب وہ بجٹ بھی پیش کرنے جاری ہے لیکن جو بڑھتی قیمتیں ہیں مہنگائی کیونکہ کچھے تیل کا اثر جس طرح سے مہنگائی پر پڑتا ہے تو اس کا کتنا اثر ہونے والا ہے ہر چیز مہنگی ہونے والی ہے ہمانچو دیکھیں پپلک سے ہم نے بات کیا جنتہ کی رائے لی ہے ایک چیز بولا ہے کہ سرکار کہیں نہ کہیں اس میں فیل ہے مہنگائی کو بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی کم کرنے میں فیل ہوتی جا رہی ہے اور ایسے میں بتا دے کہ پیٹرول کے داموں کا اثر اتنا آاد ہی ہے کیونکہ پیٹرول کمٹیاں کر رہی ہیں کہ وہ لگا تار گھٹے میں جا رہی ہے جس کے ویسے بار باہر ایک پیٹرول کے داموں میں بھردھگی کی جا رہی ہے ایسے بتا دے کہ پیٹرول 120 روپیہ ہویا ہے جبکہ پریمیم پیٹرول 13 روپیہ uda3 لیٹر کے در سے ہو چکا ہے جس طرح سے لگا تھاztہ پیٹرول ڈیزل کے دام گھر رہے ہیں ساتھ دن ہو گئے لگتار اور دام بڑھتے جا رہے ہیں کیا اب جنتہ مہگائی کی آبی ہو جائے جی بلکل کئی لوگوں میں تو یہاں تکی جنتہ نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ ایسے ہی رہے گا تو ہم لوگوں کو سائٹن سے چلنا پڑے گا اور اس پہ کہیں بھی نہیں لگ رہا ہے کہ رہت ملنے والی ہے کیونکہ پیٹرول کے دام لگتار بردی ہو رہی ہے اور ہوتی ہی رہے گی کیونکہ یکرین اور روس کا جو ہو رہا ہے اس کا اثر سیدھے بڑھا کیونکہ کچھے تیل کی جو ہے آیت نہیں ہو پا رہی ہے اس کے وجہ سے ریٹ میں بردی بھی ہو رہی ہے بلکل بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس قبر پر ہمیں ساتھ سمدھ آتا کورکور سے ہمانشو جڑے تھے تو انہوں نے بتایا کہ جنتہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب وہ سائیکل لے کے چلنا پڑے گا کیونکہ پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھتے میں نظر آ رہے ہیں تو جہاں چار مہینے پہلے جو اس تھی تھی اب ایک بہت پھر سے وہی دیکھنے کو مل رہی ہے ہلکاتار بینہ روکے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں اور اب اس میں کہیں آزار نہیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ کم ہوں گے کیونکہ اس وقت ایک سب سے بڑی وجہ یوکرین اور روس کے ید کی ہے ید کی وجہ سے بھی کافی اثر پڑ رہا ہے تیل کے داموں پہ رکھ کرتے اگلی خبر کی ضرور مکھے منتری نے منتری منڈل کے نئے چہروں کو بڑی ذمہ داری دے کر ایک اور جہاں نئی لیڈرشپ تیار کرنے کے دشاں میں ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے تو وہی یوہاؤں اور مہیلاؤں کو بھی مہتوپور ویبھاگ سوپ کر ووٹ بینک کو سادھنے کا پریاست کیا گیا ہے سیم یوگی نے اپنے پاس راجت سو گرہی سوچنا جیسے بھاری بھر کم منترہ لے رکھے ہیں تو جپٹی سی ایم کیشو پرساد مورے کو گرہ میں وکاس سمیت چھے منترہ لے دیے گئے ہیں اس کے علاوہ جپٹی سی ایم برجیش پاٹک کو سواست اور چکت سا سکشہ جیسا مہتوپور منترہ لے کا زمہ سوپا گیا ہے جبکہ جتن پرساد کو پی ڈیوڈی ویبھاگ ملا ہے بتا دے کہ سوریش کمار کھننا سورپرتاب شاہی بھوپیندر چودھری کپل دیو اگروال اور رویندر جیسوال کو پرانے ویبھاگ ہی ملے ہیں کیابنیٹ منتری بنی بیبی رانی مور کو مہلا کلیان بال وکاس ایوم پشتہہار جیسا مہتوپور ویبھاگ سوپا گیا ہے بھاری بھر کم ویبھاگ سی ایم نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں بات کریں مسلم چہرے کی تو انہیں بھی ایک اہم ذمہ داری سوپی گئی ہے وہ بھی ہیں اگر بات کریں یوہ چہروں کی مہلا چہروں کی تو انہیں بھی ذمہ داری سوپی گئی ہے جہاں شپت لی اور اس کے بعد اب انہیں سبھی کو ان کے ویبھاگوں کا بٹھوارہ بھی کر دیا گیا ہے سبھی بڑے چہروں کو اتنی ہی مہتوپور ویبھاگ دی گئے ہیں اتنی ہی مہتوپور زمہ داری دی گئی ہے جتنا ان کا پدبھار ہے اور جتنا ان کا راجنیتی میں سفر رہا ہے راجنیتی سفر کو دیکھتے ہوئے ان کی نشتہ کو دیکھتے ہوئے سبھی منتریوں کو ان کے پدبھار سوپ دی گئے ہیں اور سب سے زیادہ جو پدبھار ہے وہ یوگی کے پاس ہے کل 34 منترال ہے انہوں نے اپنے پاس رکھے 34 جمعیداری 34 ویبھاگوں کے ان کے پاس ہیں اور جو لیڈرشپ ہے اس کو تیار کرنے کی طرف ایک اور قدم بڑھا دیا ہے یوہاؤں اور مہلاؤں کو بھی مہتوپور ویبھاگ سوپا گیا ہے یعنی صرف بڑے اور ذمہ دار چہروں کو ہی نہیں سبھی کو ذمہ داری دی گئی ہے اور اس خبر میں میں سب زیادہ بات چیت کے لیے سمودہ تک گورف شروعہ ستف جڑ چکے ہیں گورف جس طرح سے یوہاؤں کو بھی موقع دیا گیا ہے مہلاؤں کو بھی موقع دیا گیا ہے اس منتری منڈل میں اور ان کو کئی بڑی ذمہ داری بھی دی گئی ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ مہلاؤں اور یوہاؤں کو سادھنے کے ساتھ مہلاؤں کا جو درشتی کوڑ ہے یوہاؤں کا جو درشتی کوڑ ہے اس کے ساتھ کام کرنے کی تیاری ہے مہلاؤں کو موقع دیا ہے یوہاؤں کی آبادی یوہاؤں کو اگر موقع نہیں دیں گے تو بھوست سے تیار نہیں ہوگا اور سیکنڈ جو لیڈر سے بہت تیار نہیں ہوگی یہاں پر بی جے پی کا ٹھنگ ٹھنگ ہے کہ یہ بھی سوچتا ہے کہ ان کو بھوست کے نیتا بھی تیار کرنے بھوست کے ایسے لوگ بھی تیار کرنے جو لالا کا جنتہ کے بھی جائے بہتر کام کو انجام دیں اس کے لئے یواؤں کو موقع دیا ہے ساتھ ساتھ میلاؤں سے چکتی کرنے کی بات کرتی ہے بیٹی پڑاو بیٹو بڑاو کا عبیان دیتی ہیں تو اس کے حزاب سے ان کا کہنا ہے کہ ہم میلاؤں کو موقع دیں گے پانچ میلاؤں کو انہوں نے موقع دیا ہے ساتھ ساتھ یواؤں کو ترجیل نشیل منتری منڈل ہے وہ بہتر تک سے منتری منڈل گھرٹ کیا گیا ساتھ ساتھ دوزار چوہویس کی تیاری بھی ہے اس کو لے کر جاتی ہے اگر سب سے یواؤں چہرے کی بات کری جائے تو ان کا حوی تک کام کیسا دیکھنے کو ملائے کیونکہ پہلے کارکال میں بھی رہے ہیں دوسرے کارکال میں بھی رہے ہیں ایک بڑے اور پردشت پریوار سے آتے ہیں کیا کہیں گے نشیل روپ سے ان کا کارکال پہلے بھی بہتر رہا ہے اس بار بھی ان کا کارکال بہتر رہے گا نئی نئی ان کو جمعراری دی جاری ہے نشیل روپ سے یہاں پر یواؤں کو موقع دینا ایک تینک تینک ان کا ہے کہ ہم کو بہتر بیکلپ تیار کرنے جو سیکنڈ لائن لیڈر سے پہتی اس کو تیار کرنا ہے تھرڈ لائن لیڈر سے پہتی اس کو تیار کرنا ہے جو بھبست میں اتا پریس میں پارٹی کو بہتر ایک ستری ملا سکے اور آگامی چناؤں کو دیکھتے ہوئے بھی ایک الگ پر کیسے ترجیح دی گئی جو ماں کو سندے دینا چاہتے ہیں کہ یواؤں کے لیے بہتر بیکلپ ہے کیونکہ پردیش سہیت پردیش جو یواؤں کی آبادی ہے وہ سار پرسنٹ سے زیادہ ہے انیورسٹی روپ سے یواؤں ہے بھبست کے کاندہار بھی ہیں سی ایم یوگی کے اگر ذمہ داریوں کی بات کری جائے تو کل چوتیس ایسے ویبھاگ ہے جس میں سکشہ بھی ہے کانون بھی ہے تو کئی ایسے مہتوپورد ویبھاگ اپنے پاس رکھے ہیں تو اس کے بارے میں کیا بتائیں گے کس طرح سے اس بار اپنی کاریبھار کو سمحہ لیں گے سی ایم یوگیات اتنا اس کے بارے میں گرہ پہلے بھی تھا اس بارے میں چوتیس بیبھاگ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں اس کے بارے میں ناگرک وڈین بھی انہوں نے رکھا ہے خادے سلچہ بھی رکھا ہے خادے پرسنسکرن بھی رکھا ہے اور جو آپ کی خادے سپلائی ہے اس کو بھی انہوں نے رکھا ہے اس کے علاوہ اپنے پاس رکھا ہے حالاکہ پسیوہ جو بری نیای بانتی تھے بیزنس پاٹک تھے اس بارے میں مکمتری بنایا گیا ہے مکمتری کی طرح انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں اسی روپ سے جو مکمتری یوگیات اتنا تھے انہوں نے بیبھاگ ایسے رکھے ہیں جس پر بہتر کام کیجئے سکے اور خاص طور سے جو سمیدرسیل بیبھاگ ہیں جن پر جو بہتر بیکلف ہو چکتے ہیں بیتر کام کر سکتے ہیں اس بیبھاگوں میں وہ بیغاہ مکمتری یوگیات اپنے پاس رکھے ہیں جی اگر بات کریجے کیشو پرساد مورے کے پی ڈبلو ڈی بھاگ کی تو اس کی ذمیداری اس بار جتن پرساد کو ملی ہے تو کس طرح سے جو یہ بدلاؤ کیا گیا ہے اس کو جتن پرساد کس طرح سے سمحال لیں گے کتنا مہتپور ہے یہ بیبھاگ نسلی سے بہت بڑا بیبھاگ اور نسلی روپ سے جو بکاس کے دھانچہ ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگ نرمان بیبھاگ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور بڑی جی مراری ہے جن پرساد پر یہ بڑا بھروسہ کیا گیا کہ ابھی حال میں ہمیں دیکھا ہے کانگریس میں کانگریس چھوڑ کے بعد انڈا پارٹی میں آیا تو نسلی روپ سے ایک بہاری جو نیتا آیا ہوا ہے اس کو بڑی جی مراری یہاں پر دی گئی ہے اور بہت بڑا بیبھاگ دیا ہے مانے سکتا ہے لوگ نرمان بیبھاگ وہی بیبھاگ ہے جس سے بکاس کا دھانچہ تیار ہوتا ہے اور ساری جو یوزنا ہے نسلی روپ سے جڑاؤ لوگ نرمان بیبھاگ سے رہتا ہے جی اگر بات کریے سی ایم کے بار ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد مہوری کو سب سے زیادہ چھئے بیبھاگ دیئے گئے ہیں تو ان کے بیبھاگوں کے بارے میں کیا کہیں گے نسلی روپ سے ان کو بیبھاگ جرور ان کو چینج کیے گئے پر نسلی روپ سے ان کا جیسے کیسو پرساد مہوریہ کا پچھلا کارکال رہا تھا لگاتار انہوں نے کام کیا تھا بیکاس سے کہیں انہوں نے آئیام اسٹھابٹ کیے تھے اگر باتا ہے سڑکوں کو لے کے سڑکوں میں کئی کلومیٹر تک سڑکوں کو جال بچائے تھے اس کے لابے کئی طرح کی یونائی تھی جو انہوں نے گاؤں سے لے کے اور سیروں کو جونڈنے کا کام کیا تو نسلی روپ سے اس پر جو ان کو بیبھاگ دیئے اس پر بیبھاگ میں بہتر کام کرتے نظر آئیں گے کیونکہ ایک بڑا پٹسٹر پڑ بھی ان کو ملا ہوا ہے دپٹی سی ام بھی ہے پردیس کے تو نسلی روپ سے اپنے بیبھاگ سے ان کو نیاہ کرنا بہت آوستک ہے اور جیسی انہوں نے پچھلی بار آئیام پسٹر کیے تھے بہی آئیام اس پر پسٹر کرتے نظر آئیں گے جی میبی رانی مورے کو سواہتی سنگھ کا بیبھاگیانی کے مہلہ کلیان بال وکاس ایم پشتہ ہار دیا گیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں نسلی روپ سے میبی رانی مورے بڑا نام رہی ہیں اور آپ کو بتا دیں اترا خند سے راجیپال کا پر چھوڑ کر وہ آگرہ گرامیر سے چناؤ لڑی تھی وہاں پچھلی بہتر 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 حالانکہ ان کا شروعات میں نام سننے آ رہا تھا سوٹ بتاتے تھے کہ ان کو پر بہتر بہتر کیا نہیں ہے مرکشن کبھال ایسے بھی ہے جن پر سرکار نے پھر سے وشواس جتایا ہے ہم کو وہی بہتر دیکھیں گے جس میں وہ پہلے بھی کام کر رہے تھے کس طرح سے دیکھتے ہیں آخر ان منتریوں کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ کیوں ملتی ہے بہتر پڑھنا ملتے ہیں تو سرکار ان منتریوں کو ان دوبارہ بھروسہ جتا سکتی ہے اور جتا ہے جو بڑے باون منتری ہیں اور سیم یوگیاں عادتنات ہے تو ان کے لیے اس بار کتنی چنو دیا کیونکہ اب تو بھباک کا بٹوارہ بھی ہو گیا ہے اب ذمہ داریاں سمحالنے کا وقت آگیا ہے تو کون کون سی چنو دیا جن کا سامنا کرنا پڑے گا اس پوری منتری مندل چنو دیا ہے کہ آپ کو جنتا نے دوبارہ موقع دیا ہے اور جنتا کی نشری روپ سے کچھ امیریں آپ سے رہی ہوگی اس امیروں کے لیے آپ کو موقع دیا ہے سب سے بڑی بات ہے پچھلے کارکال کے اب بات کریں تو لبا لبا دو سال تو کرونا مہماری کے بھیٹ چل گئے تھے پورا بیکاس نہیں اوپا تھا تمام طرح کی اوزنا ہے تھی وہ ڈشٹر ہو گئی تھی پوسپونڈ کر دی گئی تھی تو کہیں نہ کہیں پہ یا آرثی صدار کی بیوستہ بھی کرنی چاہیے بیتر منترالے جو ہے جو سریس خننا کو دیا گیا ہم کو بھی تمام طرح کی آئی ایم پشتر کرنے پڑیں گے اور ساتھی ساتھ دویار چوبیس کا چنوہ بھی اور چنوہ کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ اگر آپ بہتر کام کریں گے جو دو سال ہے دو سال آپ کے لیے بہتر کام دے پائے آپ نے یوزنا کو بہتر کیایرمنٹ کیا جنتا کو راہر جنتا کے لیے یوزنایں دی تو نشری روپ سے آپ کو اس خلاب ملے اور جیسے کی شروعات بھی ہوئی ہے جب پہلی بیٹھاک ہوئی تھی تو مکونتی یوگی آتران نے سب سے پہلا جو گھوچنا کیتے ہیں انہوں نے کہا تھا تین مانتر تین مہینے ہم جو راسن یوزنا اس کو بڑھا رہا ہے اس کے ساتھ ہی پھر اسی دن سام کو کہن ری جو بیٹھاک ہوئی تھی اس میں بیٹھا مانتری رینر موری نے بڑھا اعلان کہتے ہیں جو ہماری پیرامانتری راسن یوزنا ہے اس کو بھی ہم چھے منی آنی ستمبہ ڈیسی روپ سے مکونتری لگاتا پریاس کر رہا ہے کہ کچھ نئے آیام پسکر کی جائے کوئی نئے کام کیے جائے جسے جنتہ کو بہتر سندس بھی جائے اور ساتھی مکونتری نے پہلے بیٹھاک میں کہا ہے کہ سو دن کساب سے آپ کام کریے اور آپ نے کار بتائیے کیا ریپورٹری کیسے کام کیا اور بہتر کیانبن کرنا جس سے کی دو چوبیس میں بہتر بیقلب سابر کیا جائے سکے اور دکھا جائے سکے کہ اگر ہم سنتا نے ہم کو دوبارہ موقع دیا ہے تو اس کام کو پورے نربھائے کر رہا ہے اس کے ساتھ پورے نیائے کر رہے ہیں جو بلکل بہت بہت شکریہ ہم آئے ساتھ جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر میں ساتھ سمجھتا تو گورپ شروعہ ساتھ جڑے تھے تو اہم ذمہ داریاں سبھی کو مل چکی ہیں بٹوارہ ہو چکا ہے سب کے کارے بھار کا اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون زیادہ کشلتہ کے ساتھ اپنے ذمہ داریوں کا نروہن کرتا ہے خبر دیوریا سے ہے جہاں پولیس نے کچھی عوید شراب کے ورودکڑی کاریوائی کی ہے اور بھاری ماترہ میں عوید شراب برامت کیا ہے اس دوران پولیس نے کل آٹھ سو تیس لیٹر عوید کچھی شراب برامت کی اور لگ بھگ پچاس کنٹل لہن نشٹ کر کے پیسٹھ ابھیکتوں کو گرفتار کیا ہے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح پولیس نے بڑی کاریوائی کری ہے دیوریا سے یہ خبر سامیاری عوید شراب کے خلاف بڑی کاریوائی دیکھ سکتے کو مل رہی ہے بھاری ماترہ میں عوید شراب برامت کی گئی ہے اور اس کے بعد کچھی لہن کو نشٹ بھی کیا گیا ہے جنپر دیوریا پولیس نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں شراب کے ورود دیکھ بیاپک احیان چلایا تھا جس میں 65 مقدمیں قائم ہوئے ہیں 68 عفیقتوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور لگبھاک 700 لیٹر سے زیادہ دیشی شراب برامت ہوئی ہے 40 کنتل سے زیادہ لہن نشٹ ہوئی ہے اور یہ بیاپک کاریوائی پورے جنپد میں پولیس دورہ کرائی گئی ہے ملی پولیس کو یہاں پہ اوید شراب کا یہ کالا کاروبار چل رہا ہے ملی پولیس سکمہ نے وچھا کے وام سے سپی سری پتی مصدی لگتار اپرادیوں دوارا ہونکو سلاگایا جا رہا ہے اور اپرادیوں کو بھی نیدرہ کروائی کی جا رہے ہیں اسی کے چلتے بھیوین پھانوں پر کچھی سراب کی بیر گویان چلایا جا رہا ہے اور پرتی دین کچھی سراب لہن کو نشٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کو بطا دے کہ 65 بیقیتیوں کو ہراست میں لیتے ہوئے کچھی سی کنتل لہن کو نشٹ کیا گیا جی پولیس لگتار اس ابھیان کو چلا رہی ہے کہاں کہاں پہ بھی تک سفلتہ مل چکی ہے روی اب بتا دے کہ دیوریہ جنپل کے بیوین تھانوں میں جہاں نڈی علاقہ ہے وہاں پرکچھی سراب کی ابھیان چلائی جا رہی ہے اور دیوریہ صدر سی او اور یہاں کے آنے کو ادھیکاریوں دوارہ اس ابھیان کو سکل سفلتہ سے چلائی جا رہی ہے اور 65 وقتیوں کو کل ہراست میں ملیا گیا اور اسی کنٹا لہن کو نشت کیا گیا ہے جی تو جو پولیس کو سوچنا ملتی ہے پولیس طورت کاریوائی بھی کرتی ہے کیا ہے اس سے ہڑکم مچا ہے ایسے اپرادیوں کے بیچ بلکل بلکل آپ کو بتا دیں کہ اپرادیوں میں لگتار ہڑکم مچا ہوا ہے دیوریہ کے اس لگتار پولیس کی جاگروپسہ دیکھی جا رہی ہے اور لگتار اس ابھیان کے پرتی کچھی لہن کو نشت کیا جا رہا ہے اور 665 وقتی کو ہراست میں لیتے ہوئے اسی کنٹا لہن کو نشت کیا گیا ہے جی کتنے دنوں سے یہ ابھیان چلائے جا رہا ہے روی پولیس دوارہ لگ بگ آپ کو بتا دیں کہ ابھی دیوریہ ایس پی جب سے دیوریہ میں آئے لگتار ہی ابھیان چل رہا ہے اور ایدھر چناؤ کو لے کر یہ کافی تیجی سے یہ ابھیان چلائے جا رہا تھا اور ایدھر بھی ابھیان چل رہا ہے جو بلکل بہت بہت شکریہ میں سے جڑنے کے لئے تمام جانکاری اس قبر پر میں سے سمدھتا روی راوت جڑے تھے دیوریہ سے تو لگتار اوید شراب اور زہریلی شراب کے خلاف پولیس دوارہ ابھیان چلائے جا رہا ہے ابھیان چلا کر انہیں نشت کیا جا رہا ہے ساتھی آروپیوں کو بھی حراست ملیا جا رہا ہے رک کرتے ہیں اگلی قبر کی طرف قبر کانپور سے ہے جہاں گنگا بیراج سے بیٹھور روڈ پر چیکنگ کے سمیں ایک موٹر سائیکل پر سوار دو جنہیں روکا گیا تو موٹر سائیکل نہ روکتے ہوئے بھاگنے لگیا پرا دی تو وہی پولیس نے پیچھا کرا تو بدماشوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی جس کے بعد پولیس نے آتما رکشہ میں گولی چلائیں اس دوران بدماش کے پیار میں گولی لگی اور وہ گر پڑا جس کے بعد بدماشوں کے پاس سے اوید ہتھیار برامت کیے گئے ہیں بتا دے کہ گھر بدماشوں کو چار کے لیے پولیس ابھی رکشہ میں ہیلٹ اسپتال بھیجا گیا ہے پولیس دوران چیکنگ ابھیان چلایا جا رہا تھا جہاں سندگدوں کو دیکھ کر روکنے کی کوشش کی گئی تو سندگد رکے نہیں اور بدماشوں نے بھاگنے کی کوشش کری وہی جب پولیس نے ان بدماشوں کو بھاگتا دیکھا تو انہیں روکنے کی کوشش کری جس کے بعد ان بدماشوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کری جس کے بعد پولیس نے آتمرکشہ میں ان کے اوپر گولی چلائی ان کے پیر میں گولی لگی اور گولی لگنے کے بعد ایک بدماش گر پڑا جس کے بعد اسے پکڑا گیا اور گھائل کو ہیلٹ اسپتال میں پولیس ابھی رکشہ میں بھرتی کرایا گیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے اب پولیس آگے کی کاریوائی کری گی پوستاج کرے گی اور ان کے باقی کے ساتھیوں کو بھی پکڑنے کی کوشش کی جائے گی آپ کو بتا دے کہ ان بدماشوں کے پاس سے عوید ہتھیار برامت کیے گئے ہیں تو پولیس نے آتمرکشہ میں گولی چلائی جس کے بعد وہ گولی اپرادیوں کے ان بدماشوں کے پیر میں لگی کانپورس کی یہ گھٹنا ہے جہاں بدماشوں کے پیر پہ گولی لگی ہے اور انہیں علاج کے لیے ہالٹ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے ان کے باقی کے اپرادی جو یہ آروپی ہے ان کے ساتھیوں کی بھی جاج کری جاری ہے ان بدماشوں نے پولیس پر حملہ کیا ہے ان دھاراؤں میں بھی ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے گا آپ کو بتا دے ان کے پاس عوید ہتھیار ملا سندگ دتے ہیے اور اسی آدھار پر انہیں روکنے کی کوشش کی گئی چیکنگ کے دوران شک کے آدھار پر انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تھی کانپور سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کانپور سے خبر سامنے آ ریزوان جڑ چکے ریزوان جس طرح سے ان بدماشوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کری ان کے پاس عوید ہتھیار برامد ہوئے ہیں کس طرح کی کاریوائی کی جائے گی ان کے اوپر پولیس نے لوگا مغزوہ بنجید رس کر کے لگلا بھیان کو مغزوہ بنجید رس کر کے ان لوگوں کو جیل بہت دیا وہیں دوسرے اپرادی کی سلاس جا دی یہ یوگی سیلا کانپور شہر میں کانپور شہر میں پہلا ہاپ انکانٹر ہے جس سے اپرادیوں میں کہیں نہ کہیں بھی نظر آ رہا وہیں آپ نے بتا دیں یہ پولیس کا کار بہت اچھا ہے جسے پبلک پولیر تابعیم کی ہوتا ہے کہ ہاں بہت اچھا کام کیا بدماشوں نے جب فائرنگ کی تو کیا کوئی پولیس کریمی بھی اس میں گھائل ہوا ہے یا پھر جو آتمرکشا میں پولیس نے گوئیلی چلائی تھی اس میں بدماشوں نے فائر کیا پولیس نے آتمرکشا کو گھائلی چلائی تو اس بدماشوں نے سنجا اور سنجا آجا تو اس میں فائر سے گوئیلی لے اور اسی کارم میں دوسرا تاسی پرار ہوتا نجر آیا جس گھٹا میں کتنے لوگ کو گھائل ہوئے ہیں اس گھٹا میں وہیں ایک اپرادی گھائے ہوئے ہیں باقی کسی گھائے رونی اس کو کچھ ساپ لے نہیں ہے جی رزوان کیا یہ عوید اسلام یا پھر عوید ہتھیار بنانے کا کام کرتے تھے یا پھر انہیں صرف عوید ہتھیار لے کر جا رہے تھے کیا جانکاری ملی رہی ہے عوید ہتھیار لے کر جا رہے تھے کم سے کم لگا ایک سٹھے زیادہ سنجیہ وطابق کے اوپر سنگین دھاروں میں مکلپا الگ الگ شہروں الگ الگ خانوں سے مکلپا دار یہ کام کنے کا ٹاپ پہ آنے والے اپرادیوں میں سے ایک اپرادی سایا جا رہا ہے جی تو کن کن دھاراؤں میں ان کے اوپر مکلپا دارج ہوگا سب سے پہر ساری دھاراؤں لگ پک تیس او ساہ سوٹ ساری کمبھیر دھاراؤں میں سنگین دھاراؤں میں مکلپا دار ہیں ان اپرادیوں کے اوپر کئی مقدمے پہلے بھی الگ الگ اتھانوں میں درج ہیں اور جس رہا سے انہوں نے پولس کو پر فائرنگ کریے تو کئی گمبھیر دھاراؤں میں بھی ان کے اوپر مقدمہ درج ہوگا چار بجی کی چار بڑی خبروں میں فلحال اتنا ہی دیش دنیا کی تباہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار